گل مورنگ سٹوڈنس ویلکم بیرنیت آن لائن سوشن آف ہیسٹری کلاس کلاس نائنٹ ابھی تک ہم نے جو چپٹر میں پڑھا ہے فورس سوسائیٹی اینڈ کولنیزم میں وہ ہم نے پڑھا تھا کہ لوگوں کو کس طرح سے جنگلوں سے نکال دیا گیا اور کچھ لوگوں کو کچھ گاؤں کو جنگلوں میں ہی رہنے دیا گیا تاکہ وہ انگریزوں کے کام آ سکے اسے ورکرز کی اسی لالجمن کو کاؤں میں یہ جنگلوں میں رکھا گیا باقی سب کو وہاں سے نکلنا پڑا سو پیپر رولاری نوٹ ہیپی دوٹو تا انگریزد لینڈ رینٹ ڈیوانڈ فور فری لیبر اینڈ گوڈس بائی کولنیل آفیسرز اینڈ فارمرز تو ہوا کیا کی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کیلئے بیٹن کیسے سٹارٹ ہوا اسی کی بیس بن رہا ہے ریبلین کا یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب جنگلوں پر کانون لگائے گئے فورس لاز لگائے گئے جنگل کو کھالی کر دیا گیا جو ٹردیشنل ویز آف لیونگ تھا ان سے لوگوں کو محروم رکھا گیا تو وہ ایک بیس بنی اس کی ریبلین کی لیکن جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو گاؤں کے لوگ کو دیتے تھے دو تین گاؤں جو آس پاس بڑھوس میں رہتے تھے وہ ایک اینویل ہنٹ پہ ملتے تھے اور اینویل ہنٹ پہ وہ کافی چیزیں کو ڈسکس کرتے تھے ان میں سے اب ڈسکسن کا ایک اور پوائنٹ جڑ گیا وہ تھا ریبلین کہ کس طرح سے ہم انگریزوں سے چھٹکارہ پائیں اور اپنی تریڈیشنل ویلیوز کو برکارہ گئیں ڈسکسن اور ایشوز ہیڈمن اور پرسیس اور سرول لیجز ایٹا پبلک پلیسز ایسے شروع ہو گیا اب جو انیشیٹو تھا جو ریبلین کے انیشیٹو تھا وہ ایک درواز ایک کمیوریٹی تھی کانگڑا میں جو رہتے تھے گھنگار میں انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ کس طرح سے ہم ان کو شروع کریں تو وہ ان کی لیڈرشی بنی پیپل سپیک آف گنڈا دروہ گنڈا درو فروم ویلیج نیتنر نیتنر میں کیا تھا وہاں پہ ایک لیڈر اٹھا اس نے یہ کمان سنبالی ریبلین کی اگنس در انگلیش گورنمنٹ اگنس در فورسٹ رولز اور جنگلوں کو کھالی کر لیا جاتا تھا اس کے خلاف اس نے ایک لیڈرشی پر سنبالی کہ اس کی ریبلین کی انگریزی لوگ تھے ان کے پاس تو ہتھیار تھے بندوں کے تھی لڑنے کے لیے لیکن جو گاؤں کے سیدھے ساتھے لوگ تھے ہی کبھی لڑے نہیں تھے تو ان کے پاس جو بھی ایویلیبل چیزیں تھیں انہی سے انہوں نے اپنے ہتھیار بنالی مینگو کی جو عام کی جو ٹینیاں تھیں ان سے انہوں نے تیر کمان بنائے مٹی کے بڑے بڑے گولے بنائے اور چلیز مرچی بنائے تاکہ ان چیزوں سے وہ لڑ سکے تو ریبل اگنس دا بریٹیش اب جو بھی بھگاوت میں کھرچہ آتا تھا کھانا پینہ جو بھی ادھیار بنائے تھے جو بھی ہم نے پڑے ایروز چلیز وغیرہ وہ ہر ایک ویلیچ اس میں اپنا کنٹریبوشن دیتا تھا مل جل کے یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انگریزیوں کے خلاف لڑیں گے اور فائنلی کیا ہو گیا جب انہوں نے یہ سارا سامان تیار ہو گئے تو انہوں نے ایک آوٹ بریٹ کیا آوٹ بریٹ کیا کہ انہوں نے اپنا بھگاوت ہے وہ شروع کر دی بازارز پر لوٹیڈ دہ ہاؤس آف آف شیلز اور ٹریڈر سکولز اور پولیس سٹیشنز برنٹ اور گرین ریڈسٹریبویٹڈ اب اس میں بھگاوت میں کیا ہو گیا کہ جب آپ سرگار کے خلاف بھگاوت کرتے ہو تو وہ آپ کا کھانا پینہ بند کرتے ہیں اس کیس میں جو بھگاوتی ہوتے ہیں بھگاوت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا لوٹ مار پر اتار ہو جاتے ہیں تو اس طرح انگریزوں کے سکول لوٹے پولیس سٹیشن لوٹے بڑے بڑے آفیسز جو آفیشلز کے گھر لوٹے اور جو بھی کھانا پینہ وہاں سے ملتا تھا اس کو ڈسٹریبور کرتے تھے اپنے گاؤں کے لوگوں میں تو اس میں کیا ہوا ویلیم وورٹس اپزرویشن ویلیم وورٹس ایک وہاں لیکھا تھا اس کی اپزرویشن میں کیا تھا تو اب اس میں جو اس کے ورڈس تھے اس کا جو اپزرویشن تھا اس نے کیا پتا ہے کہ اس ریبلین میں سب لوگ آگئے جو سکول میں ٹیچر تھے فورسٹ میں جو کام کرتے تھے پیان جو تھے ریفوجیز تھے یا مرچن تھے ان سب نے اس ریبلین میں حصہ لنا شروع کر دیا what was the response of the British government اب اس میں British government کا response کیا تھا انہوں نے کیسے response کیا اس کو تو اس میں ہم پڑھیں گے suppression of the British rebellion کہ British rebellion کا کیا ہوا suppression sorry بستر rebellion کا rebellion کا suppression suppression means دباؤ کچل دیا گیا کیا وہ صحیح میں کچل دیا گیا یا وہ کامیاب ہوئی وہ اس میں پڑھیں گے British sent troops to suppress the rebellion British نے کیا گیا اپنی فوج کو بیجا اس rebellion کو اس بغاوت کو ختم کرنے کے لئے British surrounded their camps and fixed upon them and fired upon them British نے ان سب کے camps کو surround کر دیا گہرہ بندی کر دی اور ان پہ گولیاں چلانا شروع کر دیا punishing all those who participated in rebellion جنہوں نے بھی اس بغاوت میں حصہ لیا تھا ان سب کو سزا دینا شروع کیا most villages were deserted as people fled into jungles پورت سے گاؤن جے وہ کھالی deserted means کھالی ہو گئے تھے کیونکہ لوگ جے وہ جنگلوں میں باگ گئے تھے within 3 months forever to me the British regained the control تین مہینوں کے اندر British نے واپس اپنا control واپس لے لیا was the rebellion a failure کیا جو بغاوت تھی وہ سچ میں ایک fail تھا fail ہو گی تھی ناکامیاب ہو گی تھی know how rebellion was a victory for the rebels جو rebellion تھا بغاوت تھی وہ بھاگیوں کے لئے کیا تھی ایک victory تھی جیتی British did not manage to capture گنڈہ دور کہتا ہے کہ جب کوئی بھی جنگ اب تب جیتے ہو جب آپ وہاں کے بھی جائے گا کہ راجہ کو ہرا دیتے ہو جب تک راجہ زندہ ہے راجہ آپ کی پکڑ میں نہیں ہے تب تک آپ کوئی بھی جنگ جیت نہیں سکتے تو British یہ ناکامیاب رہی کہ اس کو گنڈہ دورچو ہم نے پچھے پڑا گنڈہ دورچو تھا وہ ان کا leader تھا جو rebels کا leader تھا ان کو اس کو پکڑنے میں ناکامیاب رہی the reservation was temporarily suspended and area to be reserved was reduced to roughly half of that plant before 19 day اب ہوا کہ جب گنڈہ دور پکڑ میں نہیں آیا تو انگریزی سرکار کو جھونا پڑا پہلے جو ہم نے پڑا تھا کہ انہیں 2 by 3 جو جنگل تھا اپنے حصے میں اپنے قبضے میں لیا تھا اب اس کو گھٹا کر انہیں 1 by 2 سے بھی کم کر دیا تھا اپنے بیلیجر تو this is the way how the forest people rebel against the british government and how british tried to suppress the buster rebellion but did not succeed to some extent so that's for today have an a nice day